ہمارے ایک ویور ہیں جنہوں نے ایک کمنٹ کیا ہے اور ان کا نام ہے جی تفیق سفی انہوں نے لکھا ہے کہ گودرج واشنی مشین ہے اور اوور فلو ہو رہا ہے اور میں نے جو وارٹر فلو سوچ ہے اس کو چینج کیا ہے فونک مارنے سے وہ کام کر رہا ہے لیکن ایسے وہ کام نہیں کرتا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ٹاپ لوڈ واشنی مشین ہے کہ فرنٹ لوڈ واشنی مشین ہے تو آج ہم ان دونوں واشنی مشین پہ آپ کو لگ لگ سے ڈیمنسٹریشن دیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی ٹاپ لوڈ واشنی مشین کے آوٹر ڈرم کے بارے میں اور اسی طرح سے اگر فرنٹ لوڈ واشنی مشین ہے تو اس کا بھی آوٹر ڈرم ہوتا ہے اور انر ڈرم ہوتا ہے دونوں تقریباً سیم ہی طرح ہوتے ہیں لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ڈرم ہوتا ہے اس کا موں اوپر کی طرف ورٹیکل ہوتا ہے اور اس کا دوسرے جو فرنٹ لوڈ واشنی مشین ہے اس کا ڈرم سامنے کی طرف ہوتا ہے فرنٹ پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے اور ہوریزنٹری جو ہو لیٹا ہوتا ہے باقی جو اس کا اگر پانی مشین زیادہ لے رہی ہے اور یہاں پھر ڈرین سسٹم اچھے سے کام نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کا جو میکنیزم ہے سیم ہی طرح سے فنکشن کرتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے جی اس ائر ٹائپ سسٹم کو سمجھنا ہوگا اس ربر پائپ کی جو ویلیو ہے یہاں پہ اس کو سمجھنا ہوگا اور جو واتر فلو سوچ ہے اس کو سمجھنا ہوگا تو پھر ہم اس کے تمام چیزوں کو سمجھ جائیں گے اور آسانی سے اگر پانی مشین زیادہ لے رہی ہے اوور فلو کر رہی ہے پھر بھی اور اگر مشین پانی نہیں لے رہی ہے یا کوئی فالٹ ہے تو اس کو ہم آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں سسٹم ہوتا کیا ہے جب مشین پانی لیتی ہے تو دیکھیں پانی لیتی ہے تو پانی آنا شروع جاتا ہے اب یہاں پہ اپنے غور سے دیکھنا ہے کہ میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے جی دیکھیں جی جو ائر ٹائپ سسٹم ہے ایک میکنیزم ہے اور باڈی کے ساتھ یہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اس کو رینج کیا جاتا ہے جو اس کے درمیان دیکھیں یہاں پہ ایک گیپ رکھا جاتا ہے آپ کو نظر آر ہوگا یہ گیپ تو یہ گیپ بہت امپورٹن کام کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ سارا سسٹم جو ہے وہ آگے چلتا ہے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب مشین نے اس لیول تک یہ دیکھیں اس پوائنٹ کے لیول تک جب پانی لیا تو اس کے اندر بھی پانی چلا جائے گا یہ پورا بھر جائے گا یہ تو سارا بھر گیا اب کیا ہوگا کہ مزید جب پانی آئے گا اب مزید جب پانی اس میں آیا تو دیکھیں پھر اس میں اور پانی نہیں جا پائے گا اب اس کی کیا وجہ ہے قانون جانتے ہیں کہ جو ہوا ہوتی ہے وہ وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے تو اب کیا ہوگیا جی اس کے اندر ہوا کو ہم نے بند کر لی ہے ٹرائپ کر لی ہے تو اب کیا ہوگا کہ جوں جوں پانی اس میں بھرا جائے گا تو تو لیول اس کا تھوڑا سا اوپر جاتا جائے گا کیونکہ ہوا کو ہم نے کیا کر لی ہے جی یہاں پہ ٹرائپ کر لی ہے اور پانی کا جو ہے اس کا بھی وزن ہوتا ہے وہ بھی نیچے کی طرف پریشر دے رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا ادھر کی جو ہوا ہے اس کا پریشر بننا شروع جائے گا اوپر کی طرف اور یہ سراخ کے ذریعے سے اور اس پائپ کے ذریعے سے اوپر جانا شروع کر دے گا اب کیا ہوا جی کہ ہم نے جو ہائی لیول ہے مشین میں پانی کا وہ سٹ کیا ہوا ہے کہ ہائی لیول تک یہ پانی بھر جائے اب کیا ہوگا کہ مشین پانی لینا شروع کر دے گی اور مزید دیتی رہے گی دیتی رہے گی لیتی رہے گی کیا ہوا کہ جون جون مشین میں پانی آ رہا ہے تو یہاں پہ water کا جو ہے load ہے اس کی وجہ سے pressure بیلڈ ہو رہا ہے اور اس pressure کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرف پانی آنے کی کوشش کر رہا ہے جب اس طرف اندر جانے کی کوشش کرے گا تو ہوا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اندر نہیں جا پائے گا لیکن اس ہوا کی وجہ سے یہ جو waterfall switch ہے وہ کام کرے گا اب اس وارٹر فروز سوچ کو کیسے چیک کرتے ہیں کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر آلریڈی میری ویڈیو موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لے گا تو اسے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ الیکٹرونیکلی اور الیکٹریکلی جڑا ہوئے ہے الیکٹرونیک بورڈ کے ساتھ پھر وہ فنکشن کرے گا اور یوں پھر یہ وارٹر جو ہے ایک لیول پہ جا کے تو بند ہو جائے گا اب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ یہ مشین کے اندر کیسے لگا ہوتا ہے تو اگر بات کی جائے ٹاپ لوڈ کی تو دیکھیں یہاں پہ جو میں نے ائر ٹرائپ بتایا تھا یہ دیکھیں یہ پورا ائر ٹرائپ سسٹم یہاں پہ کریٹ کیا گیا ہے بنایا گیا ہے پھر اس کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ وہ جو پائپ میں نے آپ کو بتایا اس کا بہت امپورٹنس ہے پھر آگیا جی یہ اس کا یہاں پہ وارٹر فلو سوچ یا وارٹر فلو سینسر آج کا سینسر کہیں گے کیونکہ جو فلو سوچ سے ہیں وہ بھی مجود ہیں لیکن وہ اب یہ سینسر کی طرح کام کرتے ہیں فلو سوچ کی طرح کام نہیں کرتے اب اگر ہم بات کرتے ہیں جی فرنٹ آوڈ واشن مشین کی تو دیکھیں میرے پاس یہ ڈرم آلریڈی کھلا پڑا ہے آوٹر ڈرم تو اس کا دیکھیں یہاں پہ یہ سسٹم سکا اٹیچ ہے تو یہ ہو گیا جی اس کا وارٹر ٹرپ اور یہ اس کا پائپ جو کہ جا کے آگے وارٹر فلو سوچ کے ساتھ اٹیچ ہوگا اب آپ نے دونوں مشین کی ڈائیگرامز کو بھی دیکھ لیا اس کو ایکچول بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو فیزیکل یہ ہے وہ کیسی ہوتی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توفیق صاحب جو ہیں ان کی مشین میں کیا مسئلہ آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ مسئلہ آتا ہے تو دیکھیں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے ایریے کا پانی بہت زیادہ ہارڈ ہے تو پھر بھی یہ مسئلہ آتا ہے جو میں آگے بتاؤں گا آپ کو اس کے علاوہ اگر آپ جو ڈیٹرجنٹ ہے اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں زیادہ کونٹیٹی میں کرتے ہیں تو کونٹیٹی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کونٹیٹی کانشنس ہیں اور آپ کو سلی نہیں ہوتی ہے تھوڑی چیز سے تو پھر بھی یہ مسئلہ آتا ہے تو ان دون وجہات کی وجہ سے پرابلم آتی ہے اور اس کے علاوہ تیسری جو بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب مشین کے اندر کوائنز چلے جائیں گند چلا جائے کپڑوں کے بھور چلے جائیں اس کے علاوہ بال چلے جائیں جو اور کافی چیزیں ہوتی ہیں جو توتھپیک اکثر میں نے مشینوں کے اندر دیکھی ہیں وہ ہوں تو پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ کی مشین جو ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے کس جگہ سے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب دوبارہ سے ہم ڈائیگرام پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو توفیق سیفی صاحب ہیں ان کے مشین میں کیا پرابلم ہیں تو دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے ایریے کا جو پانی ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہے یا پھر ان کی مشین میں گھنڈا آ گیا ہے یا پھر وہ کوانٹیٹی کانشیس ہیں سرف کا یہاں ڈیٹرجن کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کا یہ جو ائر ٹرائپ سسٹم ہے یہ چوک ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے اور یہ سراخ بھی یہاں سے ایسے ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ائر فلو ہی یہاں پہ نہیں بنے گا تو اس جو واتر فلو سوچ کو سنس ہی نہیں ہوگا کہ مشین پانی لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی تو اس کی وجہ سے مشین کیا کرے گی یا اس کا الیکٹرونک سسٹم یا مایکرو کنٹرولر کیا کرے گا اس کا جو واتر انلٹ والو ہے اس کو اون رکھے گا اور پھر پانی جو ہے وہ تب تک آتا رہے گا کہ جب تک وہ اوور فلو نہ ہو جائے تو اس وجہ سے وہ پانی اوور فلو ہو رہا ہے اب ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں اب کیسے صاف کر سکتے ہیں اس کے میں آپ کو دو طریقے بتا دیتا ہوں اب اس کے لئے آپ دو طریقے استعمال کر سکتے ہیں سفائی کرنے کے تو پہلا طریقہ تو تھوڑا لنٹھی ہوگا اور اس کے لئے آپ کو پراپر ٹولز اور جو ہے وہ کاریگر کی ضرورت پڑے گی اور دوسرا طریقہ وہ آسان ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ مشین کو کھول لیں اور کاریگر ہی کھولے گا اور اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر نکال لیں باہر اور اس کو صاف کر لیں پہلا طریقہ یہ ہو گیا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی والا طریقہ اس کے لئے آپ ایک سرنج لے لیں اور ایک جو ہے وہ پائپ لے لیں اور یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ بلال شیخ صاحب ہیں انہوں نے ہمیں یہ کمنٹ کیا تھا کہ میں اس طرح سے مشین کو اکثر ٹھیک کر لیتا ہوں تو ہم بھی ان کے اس کمنٹ سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو یہ طریقہ بتائیں گے لیکن اپنے طریقے سے آپ کیا کریں گے سرنج لے لیں گے اور ساتھ میں اگر پائپ ہو سکے چھوٹا پائپ یہ تو کافی لمبا ہے تو چھوٹا پائپ لے لیں لیا آپ کیا کریں گے کہ میں سرنج کو جو نارمل ٹوائلٹ کلینرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں ان کو فل کر لوں گا تو میں اس کو فل کر کے تو بعد میں میں سلولی سلولی اس میں انجیک کروں گا تو اگر چھوٹا ہوگا نا یہاں سے یہاں اتنا ہوگا تقریب میں دیکھیں میری اب سرنج جو ہے وہ ڈریک نہیں جا سکتی لیکن اب میں یہاں سے اس کو پائپ لگاؤں گا تو جو آسانی سے میں باہر کر کے تو میں اسرام سے پھر اس کے اندر جو ٹوائلٹ کلینر ہے انجیک کرتا جاؤں گا تو کیا ہوگا اگر اس کے اندر سکیلز ہیں وہ تو صاف ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی ہارڈن پیس ہوگا وہ مشکل ہوگا لیکن اگر سکیلز ہوں گے تو وہ صاف ہو جائیں گے اور ٹیمپریلی آپ کی مشین بلکل ٹھیک ہو جائے گی چھے مینے ایک سال تک پھر گزارا ہو جائے گا اگر پھر وارٹر سخت ہے ہارڈ ہے تو پھر یہ بن سکتے ہیں اس کے لئے پھر آپ کو مکمل سروس کی ضرور پڑے گی مشین کے لئے